مولا اچھرف الیتھانوی رحمت اللہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا رضا احمد رضا خان بریلوی تو نراز ہو گئے میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے عدلی سے لیتے تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے منہ کوئی بارت بلا کی دی میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستاخیم نہیں کر دی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے اے نظر خان صاحب کو فتاوہ جو ہے نا چونتیس جلدوں میں تقریباً اب چھپیں پڑھو پھر بات کرو یعنی چاکے لائبریلی میں دیکھ لو ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے اور جو چیزیں اہم نظر آئیں ہیں اس کی اپنی ایک فیرست ہم نے اپنے کلم سے لکھی ہے چونتیس جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات ہے خان صاحب نے بعض باز جگہ پر فتوے دیں ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی پڑھیں نا یاد کیوں نہیں پڑھیں ہمارے ہاں پانچ سیکٹ اس کے پڑھیں یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اس سے پڑھو کئی کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں میں نے کہا اس سے تاثب سے ہٹو اس ذہن کو کھولو اگر آپ عقیدے کی بات کریں خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی ہم حضرت خان صاحب کے فتاوہ نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے سو سال کے بزرگوں کے فتاوہ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے سکیلے شخص کے فتاوہ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں بس اتنی بات ہے مرنا ہے کہ نہیں سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہئے خان صاحب نے جتنے کچھ نکتا ہے خان صاحب کے فتاوہ اس کے مقابلے میں پیچھا میں اس دفعہ ابھی مرے پہ گیا پر چار پانچ سات دن پہلے آیا ہوں میں یقین کرو میں نے روزہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا میں نے روزہ پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا کتنے درود پڑھتا ہوں میں کتنے دفعہ پڑھا ہے کتنے دفعہ سلام کیا ہے اللہ نے کئی دفعہ لے گیا آپ نے پرد سے اس درود پڑھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ خمس سلام شمع بز میں ہدایت پہ اللہ خمس سلام وہ سوہانی گھڑی جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند ہو اس دل افرود سات پہ اللہ خمس سلام میں نے جو وہاں کھڑا ہو گئی یہ درود پڑھا خدا کیونکہ سمجھو میری کیفیت بنی کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑھی میں نے وہاں کھڑا ہو گئے دعا ہوں گی یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا وہ کیا نام صدقہ احمد رضا خان صاحب علی رحمت اللہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائی خیالت آفرنا اے اللہ خود ان کے لئے یہ دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کی شخص فرمائیں جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئے وہ کیا ہوگے اللہ من رضا خان نے تو در مختار کی شرح بھی لکھی ہے جدو الممتار دبئی سے بھی چھتی ہے تیس جدو آدمی غزب کا تھا ہر انسان کی تفرودات بھی ہوتے ہو علماء کے لیکن آدمی ہے پڑھنے کی سمشری میں پڑھنے کی چیزیں اور عربوں کے ہاں بھی بہت اس سے فقاحت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں سمشری میں ہے کی نہیں میں نے پہلے بھی آلہ حضرت کی ناتیں پڑھوئیں اب بھی ہم آلہ حضرت کی کئی ناتیں ہیں جو شاکار ہیں میں کہتا ہوں نبیل اسلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کا میں بھائیوں کو نیجی محفل میں کہتا ہوں آج آن کیورا بھی کہہ رہے تو کہ آلہ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاہری میں نبیل اسلام کے ساتھ کیا ہے اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے مشہوق کے لیے دیکھا